اسیان جو دس بلوک ہے وہاں بڑی انٹرسٹنگ میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ہم سے کہا پاکستان اس وقت چونکہ پرو ایکٹیو نہیں ہو رہا ریجنل ایوینٹس بہت سے ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ ایک ترتیب پا رہے ہیں لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں ملک اپس میں پیپل ڈو پیپل کانٹرٹس ہیں اسیان کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے جو اسیان فورن منسٹرز کی ملاقات ہو رہی ہے وہاں پہ ڈاکٹر جے شنکر اور وینگ جی جو ہے ان کی ملاقات ہو گئی ہیں یعنی کہ سارے کے سارے پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں اگر ابھی آپ کو فرنٹ فورٹ پہ نہیں کھیلنا تو کب کھیلنا اس لئے ہم نے سارا کچھ چائنہ سے بند کیا ہوا ہے اور یہی جو گبرات ہے اس لئے اب چائنہ بول رہا ہے کہ سٹینڈ آف کو ختم کرنے کا خود طریقہ نکالو ملاقات ہوئی ہے جو خطے کے اندر جو ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونمہ ہو رہی ہیں تو اس یہ جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے جے شنکر جو انڈین فورن منسٹر ہیں اور چائنہ کے جو فورن منسٹر ہیں بوانگیے کی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایسیو میں ان کی ملاقات مطلب آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سالوں سے مسئلہ ہے لداخ کا اسٹرن لداخ پہ جو ہوا پانچ سالوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں سلوشن کوئی نہیں ہے لیکن ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن بھارت پاکستان کو یہ لیبرٹی نہیں دیتا کہ ہاں جی آپ نے آپ سے بات کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے حق میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اب دفتر خارجہ کا ایک بیان تو میرے سامنے ہے اچھا اور یہ ملاقات تھوڑی سی غیر معمولی اس لیے ہے دیکھیں دو بڑی قوتیں دنیا کی یعنی آبادی کے لیاس سے بھی اور تجارت کے لیاس سے بھی اور دونوں ہمارے پڑوس میں اب دونوں کے درمیان دوہزار بیس کے اندر ایک خلیج پیدا ہوئی چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے یہ پہلے باتیں میں کر چکا ہوں چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہے وہ امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے اور رشیہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے اور ان کے ایپس ہم نے بند کرے ہوئے ہیں ان کی ڈائریکٹ انویسمنٹ بھارت میں بند کی ہوئی ہیں یعنی کہ سارے جو آنکرے ہیں وہ چائنہ کے موں میں پانی دے رہا ہے نمسکار دوستو جہن بھارت سے دسمنی کرنا چین کو اتنا بھاری پڑ گیا ہے کہ چین ہر پلیٹفورم پر بھارت سے ملتے کرتا فیر رہا ہے کہ اب ہم سمند اپنے ٹھیک کرتے ہیں لیکن بھارت نے صاف صاف چین کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے جوانوں کو بھول سکتے ہیں لیکن بھارت اپنے جوانوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جب تک بورڈر پر نارمل حالت نہیں ہوگا تب تک ہم چین پر کوئی ڈلائی نہیں کریں گے چین کی حالت دیکھ پتا چلتا ہے کہ چین کو بھارت کے مارکٹ کی کتنی ضرورت ہے یہ وہی چین ہے جو آج سے دو تین مہینے پہلے بھارت سے بورڈر کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا آج وہ خود بھارت سے منتے کر رہا ہے کہ ہمیں سمند دوبارہ صدارنا چاہئے اور بھارت نے جو ڈائریکٹ فائٹ چائنہ ٹو بھارت بند کیا تھا اسے دوبارہ بھارت شروع کرے اور پیپل ٹو پیپل رسطے پھر سے صدارے ڈاکٹر ایزے سینکر نے آشیان سکر سامیلین میں چین کے فورین منسٹر وانگی کے ساتھ بات چت کی اس دوران بھارت چین سمبندوں میں ستھیر تھا لانے کے لیے سیما بیویاد سلجانے اور پور سمجھوتا کا سممان کرنے آرڈیس انگیجمنٹ کو لے کر سیہمتی بنائی گئی یہ جو انڈیا چینہ بächٹ ٹینشنز ہیں ان ٹینشنز کو اس کو چینہ ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہی یا انڈیا ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہے بھارت ہٹانے کے موڈ میں اس لئے نہیں ہے براہت چینہ ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہے ہم ریاکشن دے رہے ہیں ہم آگے بڑھ کر کوئی بھی کام نہیں کر رہے چینا نے وہاں پر سٹینڈ آف رکھا ہوا ہے وہاں پر اپنے میلٹری کے ٹینکس ہیں فائٹر پلینز ہیں ڈیڑھ لکی ان کی سینہ ہے ہم نے بھی کھڑی کر دی جتنے ٹینک انہوں نے کھڑے کرے ہم نے بھی کھڑے کر دیئے اور یہ سٹینڈ آف ایسے ہی رہے گا جب تک ہم سٹرانگلی ان کو آنسر نہیں دیں گے کومنیس کو میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں یہ پیچھے ہٹنا نہیں جانتے ہیں اور دوسرا ان کے لیے جو فیس ویلیو ہوتی ہے وہ بڑی ہی مہتو پون ہوتی ہے یہ کچھ بھی کر لیں گے اپنے فیس سیونگ کے لیے بلشک اپنے کنٹری کو برباد ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور جب یہ بول رہے ہیں آج کی ریٹ میں کہ ہمیں انٹروین کرنا چاہیے کسی کی ہیلپ لینی چاہیے تو سیچویشن ہے بہت ہی ڈیلیگیٹ سیچویشن ہے لیکن جو کارڈز ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں مزے کی بات یہ ہے پہلی بار ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں میں کارڈز بھارت کے ہاتھ میں ہیں چائنا کے ہاتھ میں نہیں ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ آرہا کہ اب پیچھے ہٹیں تو نہ کٹتی ہے آگے آ نہیں سکتے تو وہیں پر سٹینڈ آف ہے پیچھے ہٹنے کے لیے انہیں فیس سیونگ کا جیسے بولتے ہیں نا کہ فیس سیونگ کا کوئی موقع چاہیے وہ موقع بھارت دے نہیں رہا انہیں یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو فوجین ہیں انہیں بیس تیس لوگوں کو مار کر وہ پیچھے بھاگ جائیں گے یہ بول کر کہ دیکھئے ہم نے تو وہاں پر لوگوں کو مار دیا بھارت نے پہلے ہی امریکہ سے انٹیلیجنس مل گیا اور ہم نے کیا کیا پہلے ہی وہاں پر اپنی تیناتی کر دی تھی اور جب وہ آئے تو لال ناک کر کے خون ابھی تک سوخا نہیں ہے ویسے بھیجا ہے واپس تو اس لئے فیس سیونگ ان کو نہیں مل رہی اور نہ ہی ہم دینے والے ہیں اب طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا آپ کو فیس سیونگ دینی نہیں ہے ہم بھی تیمپریچر کو انکریز کرتے جا رہے ہیں بھئی نہ تو کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے چائنا اور بھارت کی ہر روز کی دس فلائٹیں آتی تھیں ان کے بڑے بڑے شہروں سے کوئی بھی نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں میرے جیسا بندہ جو پانچ گھنٹے میں چائنا پہنچ جاتا تھا آج بارہ بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں چائنا پہنچنے کے لیے کیونکہ ویا ویا ہو کر ہمیں جانا پڑتا ہے اور ایس فار ایس چائنا اس کنسرنڈ چائنا کے ساتھ نہ تو کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے نہ ان کے لوگوں کو ویزا مل رہا ہے آج بھی کوئی ٹیوریسٹ کے لیے بھارت آنا چاہتا ہے بزنس کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے ویزا ہی نہیں ملتا ہے اور ان کے ایپس ہم نے بند کرے ہوئے ہیں ان کی ڈائریکٹ انویسپنٹس بھارت میں بند کی ہوئی ہیں کچھ بھی چلنے نہیں دیتے ان کے پڑکس بھی جو ہیں وہ بیند کی ہوئے ہیں بھارت نے اس سے زیادہ سٹینڈ آف آر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دیش جو آج کی ڈیٹ میں ایکسپورٹ کی اوپر نربر ہے چائنا انہیں ایکسپورٹ کی مارکٹ چاہیے یورپ امریکہ انہیں بزنس نہیں دے سکتے بڑی مارکٹ بھی ہے اوپر سے جی ڈی پی ساڑے آٹھ پرشنٹ پر رائز بھی کر رہی ہے یعنی کی سارے جو آنکرے ہیں وہ چائنا کے موہ میں پانی دی رہا ہے اور ہم نے کیا کیا سارا کچھ بند کر دیا سب کچھ بلوک کر دیا کہ نہ توڑے توڑی پیسے چیدھی نہ توڑے بندے چیدھی ہیں آپ اپنے گھر پہ بیٹھو اور وہاں پر موفلی کھاؤ موفلی بھی بھارت سے آتی ہے کیونکہ یہاں اگتی نہیں ہے تو یہ حالت ہے چائنا کی تو اس لئے بھارت میں پہلے بولا آپ کو سارے کے سارے کارڈز بھارت کے ہاتھ میں ہیں انکلوڈنگ جوکر راہل گاندی کا جو کارڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے چائنا نے اس پپو کے کارڈ کو یعنی کی جوکر کے کارڈ کو یوز کرنے کی بڑی بار کوشش بھی کری ہم نے وہ بھی ناکامیاب کر دی اسے نائنٹی نائن ہی آئے ہیں یعنی کی ان کا جو جوکر والا کارڈ تھا وہ بھی ہم نے فیل کر دیا یعنی کی سارے کے سارے پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں اگر ابھی آپ کو فرانٹ فوڈ پہ نہیں کھیلنا تو کب کھیلنا ہے اس لئے ہم نے سارا کچھ چائنا سے بند کیا ہوا ہے اور یہی جو گبرات ہے اس لئے اب چائنا بول رہا ہے کہ سٹینڈ آف کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نکالو کو کام ایک ہی کرنا ہے کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں پری ٹو تھاؤزن ٹونٹی پہ نہیں جانا ہمیں پری نائنٹی نائن پہ نہیں جانا ہمیں تو پری نائنٹین سکسٹی ٹو جانا ہے جس دن بھارت وہ بات کرے گا وہ اپنے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے بات یہی پہ ہوگی اور جب تک آپ یہ پرو ایکٹیف فرانٹ فوڈ پر آ کر یہ گام کیم نہیں کھیلیں گے تب تک چین کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے کہ اب ان کی نظر کہاں پر ہے پری نائنٹین سکسٹی ٹو اور جس دن بھارت نے یہ سٹیٹمنٹ دیا چائنا اپنے آپ دم دبا کر اپنی کنٹری میں واپس چلا جائے گا ان کو لگے گا کہ یہ اب ٹونٹی ٹونٹی کی بات نہیں کر رہے سکسٹی ٹو کی باتیں انہوں نے کرنے شروع کر دی یہ کیوں بول رہا ہوں جب سے ہم نے پاکستان کو یہ بولا ہے کہ پیوکے ہم لے کر رہیں گے تب سے پاکستان نے بھی بھاگنا شروع کر دیا اپنے پیوکے کو بچانے کے لیے پہلے بات ہوتی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی مزفر آباد کو کیسے بچانا ہے ٹرمپ اگر جیت کر آتے ہیں وہ پہلے دن انہوں نے بول دیا جس دن میں جیت کر آوں گا میں چائنا کے اوپر دو سو پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی لگانے والا ہوں اور یہ جیسا ہی ہوا آپ سمجھ لیجے چائنا ویل بھی ہسٹری اور چائنا کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنے ہسانی سے وہاں پر ٹرمپ کو جیتنے دیا جائے ہوا یہ ہے کہ بھارت اور چائنیز جو فورن منسٹرز ہیں یہ آسیان فریمورک کے تحت یہ کٹھے ہیں اس وقت اور مزید کی بات اگر آپ دیکھیں میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو کہ انڈیا آسیان کا بھی میمبر ہے انڈو پیسیفک کا میمبر ہے ایسیو کا میمبر ہے برکس کا میمبر ہے مطلب دنیا میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو انڈیا کے وغیر جو ہے وہ چلے گا چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے یہ پہلے باتیں میں کر چکا ہوں چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہے وہ امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت اور رشیہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے اور تینوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے but they believe کہ اگر انڈیا emerging democracy کے طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا